اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد محترم حاضرین ابھی تک ہم سن رہے تھے تحجد کے نماز اور تراوی کے نماز کے تعلق سے تراوی یا تحجد پڑھنے کے بعد وطر کی نماز کا مسئلہ آتا ہے تو اس سے متعلق کچھ باتیں مختصر وقت میں جو ہے بتاؤں گا وطر کرتے ہیں تاں خدد کو ایک تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اس عدد کو جو ہے وطر کہتے ہیں عربی زبان میں تاں خدد اور دو چار چھے آر دس بارہ اس کو جفت کہتے ہیں جفت عدد تو وطر کی نماز اللہ کے نبی سعاصم کی سنت ہے اور ایسی سنت ہے جیسا میں نے کہا مغرب سے پہلے والے درس میں کہ اللہ کے نبی سعاصم خاص احتمام کرتے تھے وطر کا اور اور ایک چیز فجر کی دو سنت ہیں فجر کی نماز سے پہلے کی دو سنت جو ہیں سفر میں بھی اللہ کے نبی سعاصم وطر کی نماز اور فجر کی دو سنتوں کی زیادہ پابندی کیا کرتے تھے اور وطر کے سلسلے میں دیکھیں بہت ساری تاقید آئی ہیں اللہ کے نبی سعاصم نے کافی اس پر ابھارا ہے اور آپ نے بعض روایتوں میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی نے مزید اضافہ کر کے ایک چیز تمہیں دی ہیں تم اس کی پابندی کرو عشاء اور فجر کے درمیان اس کو پڑو بعض روایتیں جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وطر حق ہے تم میں سے جو چاہے ایک رکعت پڑھیں جو چاہے تین پڑھیں جو چاہے زیادہ کم کریں اللہ کے نبی سعاصم نے اس کی اجازت دی اور آپ نے پابندی کی یہی ہمارے لئے کافی ہے اللہ کے نبی سعاصم نے وطر کی ہمیشہ پابندی کی اور اس کی فضیلت کے لئے اتنا ہی ہمارے لئے کافی ہے اور وطر کی نماز جیسے میں نے کہا یہ سنت ہیں سنتِ موقع دا کہہ لیں اللہ کے نبی نے تاقید عمل بھی کر کے بھی آپ نے تاقید بتائی اور آپ نے وہ بھارہ بھی ہیں تو یہ فرض نہیں واجب نہیں بعض علامہ نے اس کو واجب کہا لیکن فرض نمازیں یا واجب ایک ہی معنی میں فرض کہیں آپ واجب کہیں بعض لوگ فرق کرتے ہیں فرض صحیح نہیں ہے قرآن حدیث کے روشنے میں فرض کہیں واجب کہیں ایک ہی معنی دونوں کا اکثر علماء نے یہی کہا اور یہی صحیح بات ہے تو فرض اور واجب نمازیں صرف پانچ دن میں جو پانچ نمازیں فجر زہر اصر مغرب شاہ یہ پانچ نمازیں جو میراج کے رات بھی اللہ تعالیٰ نے صرف پانچ نمازیں فرض کی یہ بالکل واضح دلیل جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وطر کی نماز واجب ہیں یہ صحیح نہیں ہے وطر کی نماز ضروری نہیں ہے واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کرتا ہے تو ثواب چھوڑتا ہے تو سزا کا مستحق ہوگا تو وطر کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وطر کوئی چھوڑ دے گنے گار ہوگا ایسی بات نہیں لیکن اگر کوئی پڑتا ہی نہیں ہے کبھی بھی اچھی بات نہیں ہے کبھی بھی نہیں پڑتا تو علماء نے کہا اس کی گواہی خبول نہیں کی جائے کسی بھی معاملے میں اس کو ایک اچھا انسان نہیں سمجھا جائے گا تو کنٹینیو عادت بنا لے کہ وطر پڑتا ہی نہیں یہ اچھی بات نہیں فرق ہے دیکھیں کسی سنت کو آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی کر رہے ہیں اور اس میں اور کسی سنت کو ہمیشہ چھوڑ رہے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے اور کبھی ہمیشہ چھوڑنا اس سے یہ بھی لازم آئے گا گویا آپ عمل کے ذریعے چھوڑ کر سنت کا انکار کر رہے ہیں گویا یہ بھی لازم آئے گا زندگی پر کسی سنت کو چھوڑنا سنت سمجھ کے چھوڑنا یہ بھی ثابت ہوگا ہے کہ آپ گویا اس سنت کا انکار کریں اللہ اس سے بچائے آمین تو وطر کی نماز جو ہے وطر کی نماز واجب نہیں ہے سنت ہے اور اسی سنت ہے جس کی پابندی اللہ کے نبی ساتھ نے کی ہے اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے اور اس کا وقت جو ہے یہی وقت جیسے میں نے بتایا عشاء کے بعد سے فجر کی نماز آزان ہونے تک فجر کی آزان ہونے تک جو ہے اس کا وقت وطر کا جو ہے باقی ہے مستحب جو وقت ہے جیسے میں نے کہا افضل وقت تحجد کے لئے جو وقت ہے آخری حصہ رات کا وطر کے لئے بھی یہی افضل ہے حالبطہ اگر جیسے میں نے کہا کوئی عشاء کے بعد فوراں تحجد کی نماز پڑھ لیں تو وطر بھی پڑھ لیں پھر رات میں اگر اٹھنے کا موقع ملا وطر پڑھ کے آپ سو گئے پھر رات میں آپ کی نین سے آپ بیدار ہوئے نین ختم ہو گئی اٹھیں پھر آپ چاہتے ہیں کچھ اور رکعت نفل پڑھیں تو کیا وطر کو آپ دہرائیں گے نہیں دہرائیں گے ایک مسئلہ تو اس سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللہ لی وطرہ کہ تم رات کی آخر نماز وطر کی نماز بناو آخر نماز وطر کی بناو تو یہی افضل ہے سنت ہے کہ آپ اگر پہلے سونے سے پہلے تحجد پڑھ رہے ہیں وطر بھی پڑھ لیں اگر آپ کو یقین اٹھوں گا رات میں تو آخر میں جب اٹھیں گے آپ جو رکعتیں آپ پڑھیں گے سنت اس کے ساتھ یا نفل اس کے بعد آپ وطر پڑھیں یہ زیادہ افضل ہے بہتر ہے ورنہ آپ ڈر ہیں آپ کو کہ رات میں نہیں اٹھوں گا سونے سے پہلے ہی آپ تحجد بھی پڑھ لیں کم سے کم دو رکعت یا آٹھ رکعت اللہ کی نبی سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وطر جو اللہ کی نبی سے ثابت ہیں آگے میں تیدا ذکر کروں گا وطر بھی پڑھ لیں اگر یہ مسئلہ جو میں نے بتایا تھا کہ اگر رات میں اٹھیں اور آپ پڑھ چکے ہیں تو کیا دوبارہ پڑھیں گے رات میں تو اس سلسلے میں جو صحیح حدیث آئی ہیں اس میں اللہ کی نبی صاحب نے کہا لا وطرانی فی لیلتن کہ ایک رات میں جو ہے وطر دو مرتبہ نہ دہرائیں کوئی دو مرتبہ وطر کی نماز نہ پڑھے لا وطرانی فی لیلتن اگر آپ پڑھ چکے ہیں پھر دوبارہ نہ پڑھیں اگر نفل پڑھنا چاہتے ہیں جتنے چاہے دو دو کر کے آپ پڑھ لیں لیکن وطر کی نماز نہیں دہرائیں اور اس کے لئے افضل میں نے بتایا یہی ہے آپ کو یقین ہے اٹھوں گا تو آپ اٹھ کر بعد میں پڑھیں وطر سونے سے پہلے نہ پڑھیں اگر آپ کو شک ہے نہیں اٹھوں گا اٹھوں گا سستی ہیں نین غالب ہیں بہتر یہی ہے سونے سے پہلے آپ اس کو پڑھ کر سو جائیں اس کے علاوہ دیکھیں وطر کی رکعات کی تعداد اللہ کی نبی صاحب سے جو ثابت ہے کم سے کم ایک رکعات کم سے کم جو ثابت ہے وطر ایک رکعات ہے جساں اللہ کی نبی صاحب نے کہا صحیح روایت اللہ کی نبی نے کہا کہ رات کی نماز دو دو رکعات ہیں اگر کسی کو ڈر ہیں صبح ہونے کا ایک رکعات پڑھ کے وطر بنا لے اس کو اور نماز پڑھ لیں تو گویا اس نے وطر ادا کر لی اور اس کے علاوہ تین رکعات جو سے ابھی میں نے ذکر کیا ترہوے تحجد کے بعد اللہ کی نبی صاحب تین رکعات آپ نے وطر ادا کی ہیں اسی طرح پانچ رکعات بھی ثابت ہیں سات رکعات بھی اللہ کی نبی صاحب وطر ثابت ہیں اور نو رکعات بھی جو ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ایک رکعات پڑھنا ہے تو مسئلہ تشہد کا آپ جانتے ہیں ایک رکعات پڑھیں آخر میں تشہد میں بیٹھیں تین رکعات پڑھنا ہے دو طریقہ اللہ کے نبی صاحب یا تو مکمل آپ تین رکعاتیں پڑھنے ہیں بیس میں آپ درمیان میں نہ بیٹھیں یا آپ دو رکعات پڑھ کے سلام پھیریں تشہد میں بیٹھ کر اور ایک رکعات الگ سے پڑھیں اور تیسرا جو طریقہ ہے مغرب کی طرح مغرب میں کہا کرتے ہیں ہم دو رکعات کے بعد بیٹھ کے تشہد میں بیٹھتے ہیں پھر تشہد کے بعد اڑتے ہیں اس کے علاوہ یا تو آپ دو رکعات مکمل پڑھ کے سلام پھیریں پھر ایک رکعات الگ سے پڑھیں یا تین رکعات ایک ہی تشہد ایک ہی سلام سے آپ پڑھیں یہ دو طریقہ اللہ کے نبی صاحب سے صحیح حدیث سے ثابت پانچ رکعات وطر پڑھنا ہے پانچ رکعات کسی کو پڑھنا ہے تو صرف آخر میں آپ بیٹھیں صرف آخر میں آپ بیٹھیں اور اسی طرح سات رکعات یا نو رکعات پڑھنا چاہتے ہیں وطر اللہ کے نبی سے ثابت ہیں اس کے لئے یہی ہے کہ آپ چھ رکعات کے بعد سلام پھیر دیں پھر ایک رکعات الگ سے پڑھیں نو پڑھنا چاہتے ہیں آٹھ رکعات پڑھیں آٹھ رکعات پڑھیں آپ مکمل شروع سے آخر تک آٹھ رکعات بغیر کیسے بیس میں بیٹھیں نہ بیٹھیں اور آخری آٹھ بھی رکعات کے بعد تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیریں اور نوی رکعات الگ سے پڑھیں آپ یہ تریخہ ہیں ساتھ اور نو رکعات وطر پڑھنے کا تریخہ یہ ہے صرف آپ کیا کریں چھتی رکعات ساتھ پڑھنا ہے تو چھتی رکعات میں آپ تشہد میں بیٹھیں سلام پھیریں پھر الگ سے ایک رکعات پڑھیں پھر تشہد اور سلام اسی طرح نو اک کا مسئلہ ہے آٹھ پڑھ لیں پھر الگ سے ایک رکعات پڑھیں پانچ پڑھنا ہے تو صرف آخر میں آپ اور تین پڑھنا ہے یا تو آخر میں وٹھیں یا دو الگ سے پڑھ کے ایک رکعت یہ اللہ کے نبی صاحب سے جو ہے ثابت اسی طرح خنود کا جو مسئلہ ہے خنود آپ رکو سے پہلے کریں رکو کے بعد وطر میں وطر میں اکثر جو حدیثیں آئی ہیں اس میں جمہور کا یہی قول ہے کہ رکو سے پہلے آپ خنود کریں وطر میں اور دعا جو ثابت ہے اللہ کے نبی صاحب سے جو آپ نے اپنے نواز سے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو دعا سکھائی تھی اللہم مہدنی فی من حدیل وآفنی فی من آفیل وطولنی فی من تولد وبارک لی فی ماتی یہ مشہور دعا سب کو یاد بھی ہیں یہ دعا وطر میں پڑھنا ہے اور دیکھیں اللہ کے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں جو ہیں جو صورتیں اللہ کے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے پہلے رکعت میں سور عالم سبیس مربک اللہ علیہ دوسری رکعت سور کافرون اور تیسری رکعت میں جو ہے تین رکعت اگر پڑھنا ہے تیسری رکعت میں قل ہو اللہ حد سور اخلاص اللہ کے نبی صاحب پڑھا کرتے تھے اور رکوع کے بعد اللہ کے نبی صاحب سے تصدیح پڑھنا ثابت ہے رکوع یعنی وطر کی نماز پوری پڑھنے کے بعد وطر کی نماز مکمل سلام پھرنے کے بعد سبحان الملک الخدوس تین مرتبہ پڑھنا ہے تیسری مرتبہ آخری مرتبہ جو ہے تھوڑے بلند آواز تھوڑی بلند آواز سے سبحان الملک الخدوس تین مرتبہ پڑھیں اسی درہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صاحب کبھی کبھار جو ہے رات میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وطر ادا کرنے کے بعد بائٹ کر دو رکعت اللہ کے نبی صاحب پڑھا کرتے تھے اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صاحب سے ثابت وطر پڑھنے کے بعد دو رکعت الگ سے بائٹ کر اللہ کے نبی صاحب جو ہے پڑھا کرتے تھے اور وطر اگر کسی کے چھوڑ جائیں اس سلسلے میں اگر کوئی بغیر حضر کے چھوڑتا ہے جان بوچ کے تو علماء نے کہا کہ وہ خزانی کرے گا جیسے فرد نماز کے بارے میں ہے کہ جان بوچ کے کوئی چھوڑتا ہے تو اس کو نہیں پڑھے گا صرف توبہ کرے گا اللہ سے معافی مانگے گا وطر کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا کہ اگر جان بوچ کے وطر چھوڑا ہے خزانی کرے گا صبح میں سورج تلو ہونے کے بعد اگر کسی عذر کے وجہ سے چھوڑ دیئے بیمار تھا پریشان تھا یا سفر میں تھک گیا تھا انسان تو اس سلسلے علماء نے کہا کہ وہ خزا کر سکتا ہے دن میں اس کی خدا کریں کتنی رکعت خزا کریں جیسا میں نے کہا اگر تحجد کی نماز چھوڑتی تو اللہ کے نبی کتنے رکعت پڑتے بارہ رکعت تو وطر کے بارے میں علماء نے کہا کہ وہ دو رکعت پڑے وطر کی دو رکعت پڑے چونکہ بارہ کرنا ہے عدد بارہ رکعت وہ پڑے گا اور وطر پڑنا ہے صرف تو دو رکعت وہ پڑے گا یہ علماء کرام نے جو ہے اس سے ثابت کیا ہے یہ چن باتیں تھیں وطر کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کی توفقتہ فرمائیں اور جو تاریخہ جو سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اسے کے مطابق عمل کرنے کی توفقتہ فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين